نمسکر دوستو ویلکم ٹو سنبھاو ایڈوکیسن دسجارین سکلا اینڈ آج کی کلاس میں ڈسکس کریں گے سائنس کے امپورٹینڈ کوششن دوستو اسی پرکار سے سائنس کے کوششن آپ کے اقیام میں پوچھے جاتے ہیں سب سے بہلا آپ لوگ کلاس کو لائک کریے اپنے فرینڈ گروپ سبی جگہ سیر کر دیجئے گا تاکہ زیادہ زیادہ لوگ جھوڑ سکیں اور جو فرینڈ اس چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں گے ویل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ سبھی نوٹیفیکیسن آپ تک پہنچ سکیں دیکھئے گا ڈیلی صبح گیارہ بجے آپ کی کلاس ہوتی ہے سائنس کی سبھی لوگ ڈیلی کلاس کو جوائن کیجئے گا اور ہاں کلاس کے انت میں بتائیے گا کہ آپ کے کتنے کوششن رائٹ نکلے چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کلاس دیکھئے گا کوششن نمبر پرشت آپ کی سکرین پر ہے آپ کوتہنا ہے سی بی رمان کو نوبل پراج کم ملا تھا چلیے انسر کرئے گا کا پی اچھا کس请 ہے اس کا رائٹ ٹاں سئے آپس نمبر بھی ہوگا کیا نیس سو تیس میں آپس نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے دوستہ سی بی رمان ان کو نوبل پراج کم ملا تھا اپ سہ نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا اب دیکھیں اگر ہم سی بی رمان کی بات کریں انہیں فیڈکس کے چھت میں نوبل پراج ملا تھا سنہ آپ لوگ یاد رکھیے نہیں 1930 میں ملا تھا کیوں ملا تھا انہوں نے رمن ایفیکٹ کی کھوچ کی تھی دوستہ اب آپ سے اگزام میں پوچھ سکتے ہیں کہ سی بھی رمن کو 12 رتن کم ملا تھا تو آپ لوگ یاد رکھے گا 1954 میں دونوں کے بارے میں یاد رکھے دونوں سے آپ کے اگزام میں کوششن پوچھے جا سکتے ہیں چلی انگلہ کوششن دیکھتے ہیں دیکھئے گا کوششن نمبر دو آپ کی سکرین پر ہے کافی اچھا کوششن ہے آپ کو اگزام میں دیکھنے کو مل سکتا ہے آپ کو بتانا ہے پاریا سریر کے کس انگر سے سمبن دیتے ہو گئے آپسن دیئے گئے ہیں تو آپ لوگ آپسن پڑھ کے ہی آنسر کریے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بی ہوگا کیا دانتوں سمبن دیتے ہیں آپسن نمبر بی کریکٹ آنسر ہوگا چلی انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر تین آپ کی سکرین پر ہے آپ کو بتانا ہے ملیریا کس سے ہونے والا روگ ہے کافی اچھا کوششن ہے سبھی لوگ آنسر دیجئے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا کیا پروٹو جوہ ہے یہ آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہے دوستان ملیریا یہ پلاج موڈیم نامک پروٹو جوہ سے ہونے والا روگ ہے آپسن نمبر سی آپ کا رائٹ آنسر ہوگا چلی انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر پورا آپ کی سکرین پر ہے آپ کو بتانا ہے سریر میں سویت رکت کو اس کہوں کا مکھ کار کیا ہے سب سے پہلے آپ لوگ آپسن پڑھئے گا آپسن نمبر اے سریر کو روگوں سے بچانا آپسن نمبر وی آکسیجن کو لے جانا آپسن نمبر سی بوجن لے جانا آپسن نمبر ڈی تھککہ بنانے میں سائطہ کرنا چلی انگلہ کوششن نمبر پور کے لئے آنسر کریے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا کیا سریر کو روگوں سے بچانا یا آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے دوستان سریر میں وائٹ بلڈ سیلس اس کا جو مکھ کار ہے وہ کیا ہے سریر کو روگوں سے بچانا آپسن نمبر ایک کریکٹ آنسر ہوگا کوششن نمبر پائیب آپ کی سکرین پر ہے آپ کو بتانا ہے کسی تت کا پرماڈو کرمان کس کے برابر ہوتا ہے یہ دوستوں آپ کے ایکجام میں پوچھا ہوا کوششن ہے آنگے بھی آپ کو ایکجام میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دیکھیں اگر ہم کوششن نمبر پائیب کی بات کریں رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا کیا پروٹون کے برابر کسی تت کا جو پرماڈو کرمانک ہے وہ پروٹون کے برابر ہوتا ہے آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا چلیے انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر سکس کے لئے آپ لوگ آنسر کریے گا آپ کو بتانا ہے ہراک کسیز کا رسائننگ نام کیا ہے سبھی لوگ ہراک کسیز کا کیمکل نیم بتائیے گا آپسن دیئے گئے ہیں تو آپ لوگ آپسن پڑھئے ہیں اس کے بعد یہ آنسر کریں گے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا کیا پہرس سلپیٹ ہے آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے دوستان ہراک کسیز اس کا جو رسائننگ نام ہے وہ کیا ہے پہرس سلپیٹ ہے آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر ساتھ آپ کی سکرین پر ہے کھاپ یہ اچھا کوششن ہے آپ لوگ بتائیے گا سمدری جل کا پی ایچ مان کیا ہوتا ہے یہ دوستان بھی آپ کے ایک یام میں پوچھا ہوا کوششن ہے آپ کو آنگے بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے تو آپ لوگ بتائیے گا سمدری جل کا پی ایچ مان کیا ہوتا ہے آپسن دیئے گئے آپسن نمبر اے ساتھ آپسن نمبر بی آٹھ آپسن نمبر سی نائن آپسن نمبر ڈی ٹین اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوستان اس کا کریکٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر بی آٹھ یا آپسن نمبر بی کریکٹ آنسر ہے تو آپ لوگ یاد رکھئے گا سمدری جل اس کا جو پی ایچ مان ہے دوستان وہ آٹھ ہوتا ہے آپسن نمبر بی کریکٹ آنسر ہے کیونکہ دوستان سمدری جل یہ چھاری ہوتا ہے اسی لئے جو اس کا پی ایچ مان ہے وہ آٹھ ہوتا ہے اب اگر آپ سے ایکجام میں پوچھا جائے سدھی جل کا پی ایچ مان کیتنا ہوتا ہے تو آپ لوگ یاد رکھئے گا ساتھ کیا سدھی جل کا پی ایچ مان ساتھ ہوتا ہے یہ بھی آپ کے ایک جام میں پوچھا گیا ہے آنگے بھی پوچھ سکتے ہیں تو آپ لوگ یاد رکھئے گا چلی انگلہ کوششن دیکھتے ہیں دیکھئے کوششن نمبر آٹھ آپ کی سکرین پر ہے کافی اچھا کوششن ہے آپ کو بتانا ہے کس کلر کا سب سے کم بی بلینٹ ہوتا ہے سب ہی لوگ آنسر کریے گا آپسن دیئے گئے ہیں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا کریکٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا کیا وائلٹ بینگنی آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہے دوستان بینگنی رنگ کا سب سے کم ترنگ دہت ہوتا آپ لوگ یاد رکھے گا اب اگر آپ سے پوچھا جائے سب سے ادھک ترنگ دہت کس رنگ کا ہوتا ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا لال رنگ کا کیا دوستان ریڈ کلر کا سبھی لوگ یاد رکھے گا اگزام میں دونوں کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں دونوں آپ کے اگزام کے لئے امپورٹنٹ ہیں چلیے کسچن نمبر آٹھ کا جس نے بھی آپسن نمبر سی دیا اس کا رائٹ آنسر ہے بیری گوڈ انگلہ کسچن دیکھتے ہیں کسچن نمبر نائن آپ کی سکرین پر ہے آپ کو بتانا ہے کلورو پھل مکھتا کہاں ہوتا ہے دوستان یہ کافی اچھا ہے کسچن آپ لوگ بتانے کی کوسس کریے گا آپ کو بتانا ہے کلورو پھل مکھتا کہاں پر ہوتا ہے آپسن دیئے گئے آپسن نمبر ا پلوئیم آپسن نمبر بی چلیے اس کا آنسر کریے گا اس کا کریکٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا کیا پتی آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہے دوستان یہ جو کلورو پھل ہے یہ مکتا کہاں پر ہوتا ہے پتی میں ہوتا ہے آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا دیکھئے جو پتیاں ہوتی ہیں ان کا ہر رنگ کس کے کارٹ ہوتا ہے کلورو پھل کے کارٹ ہوتا ہے آپ لوگ یاد رکھئے گا چلیے کسچن نمبر نائن کا جس نے بھی آپسن نمبر سی دیا اس کا رائٹ آنسر ہے گوڈ انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر دس کافی اچھا کوششن ہے آپ لوگ بتائے گا نمی میں سے سب سے لمبی آئیو کس کی ہے دوستہوں یہ سبھی امپورٹینٹ کوششن ہیں اسی پرکار سے آپ کے ایکجام آرمی میں سائنس کے کوششن پوچھے جاتے ہیں میں سے کچھ ایسے کوششن بھی ہے جو آرمی کی کئی برسوں سے پریشاہوں میں پوچھے گئے ہیں اسی لئے امپورٹینٹ ہے کیونکہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں جو کوششن ہیں وہ ریپیٹ ہوتے ہیں چلیے ساتھ میں کوششن نمبر دس کے لئے آنسر کریے گا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے کچھوہ یا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے ان میں سے کچھوہ کی جو آئیو ہے وہ لمبی ہوتی ہے آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا چلی انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر گیار اکلے آپ لوگ آنسر کریے گا آپ کو اتانا ہے نمن میں سے کون سی دھاتو نہیں ہے چلیے بتائیے گا نمن میں سے کون سی میٹل نہیں ہے یہ چار آپسن دیئے گا اس میں سے بتانے کی کوسس کریے گا اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر سی آکسیجن یہ آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہے کیونکہ دوستان آکسیجن ایک گیس ہے آپ لوگ جانتے ہوں گے یہ کیا ہے این اے سوڈیم دھاتو ہے یاد رکھئے گا اے جی یہ کیا ہے دوستان سلبر چاندی ہے یہ بھی داتو ہے اور اگر ہم آپسن نمبر دی کی بات کریں ایچ جی یہ کیا ہے دوستان یہ مرکری ہے پا رہا ہے تو آپ لوگ یاد رکھئے گا ایک جان میں کوششن بن سکتا ہے کوششن نمبر بارہ آپ کی سکرین پر ہے یونٹ سے سمبندت کوششن ہے اور آپ کے ایک جان میں ماترک سے سمبندت کوششن پوچھے ہی جائیں گے آپ کو بتانا ہے جول تدہ ارگ یہ کس کے ماترک ہیں چلیے آنسر کریے گا آپسن نمبر اے کار آپسن نمبر بھی ہورجہ آپسن نمبر سی دونوں آپسن نمبر ڈی نن آب دی جس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا کیا دونوں یا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہے کیونکہ دوستان جول تدہ ارگ یہ دوستان کار اور ہورجہ دونوں کے ماترک ہیں اس لئے آپسن نمبر سی آپ کا رائٹ آنسر ہوگا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں question number 13 آپ کی screen پر آپ کو بتانا ہے تو آپ بڑھنے سے دھونی کا bit کیا ہوگا option number A option number B गड़ता ہے option number C کوئی پرورتہ نہیں ہوگا option number D गड़ता है फिर बड़ता है चलिए question number 13 के लिए answer करिएगा iska right answer option number A होगा کیا बड़ता है do question number 14 چودہ آپ کی سکرین پر آپ کو بتانا ہے میڑک کے ایڈے میں کتنے واگ ہوتے ہیں چلی آپ لوگ انسر کریے گا اچھا کوششن ہے اس کا آف آنسوا نمبر سی ہوگا hvad کیا تین یا سامسوا نمبر سی کریکٹ آنسر ہے دوستان میڑک کے ایردہ میں کتنے واگ ہوتے ہیں اور اگر آپ کو اکجام وششن پوچھا جائے کہ منوس کے ایردہ میں کتنے چیمبر ہوتے ہیں باگ ہوتے ہیں فیریکٹ کی ضبを وجہے ہیں دونوں کے بارے میں اعاد رکھے گا دونوں آپ کے اگزام کے لئے امپورٹنٹ ہیں انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 15 کے لئے آپ لوگ آنسر کریے گا آپ کو بتانا ہے بیٹامین سی کی کمی سے کون سا روگ ہوتا ہے کافی اچھا کوششن ہے سبھی لوگ آنسر کریے گا دیکھئے جس طرح بھی لائک نہیں کیا ایک بار لائک کریے اپنے فرینڈ گروپ سبھی جگہ ہے سیر کر دیجئے تاکہ جیدہ جیدہ لوگ جڑ سکیں اور جو فرینڈ اس چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں گے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ سبھی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا کیا اس کروی اس آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے دوستہ بیٹامین سی کی کمی سے ہونے والا روگ کون سا ہے اس کروی آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا اب دیکھیں اگر ہم بیٹامین سی کی بات کریں یہ ہمیں کہاں سے پرابت ہوتی ہے یہ دوستہ ہمیں کھٹے فلوں سے پرابت ہوتی ہے کیا بیٹامین سی چلیے کوششن نمبر پیپٹین کا جس نے بھی آپسن نمبر اے دیا اس کا رائٹ آنسر ہے گوڈ انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر سولہ آپ کی سکرین پر ہے آپ کو بتانا ہے باکس آئیٹ یہ کس کا آئیسک ہے چلیے سبھی لوگ کوششن نمبر سولہ کے لئے آنسر کریے گا آپسن دیئے گئے ہیں آپسن نمبر اے پلٹ نم آپسن نمبر بھی ایلیومینیوم آپسن نمبر سین چواندی آپسن نمبر ڈی سوسو انہا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بی ہوگا کیا ایلیومینیوم یا سابسا نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے دوستان باکس آئٹ یہ آیلومینیوم کا ہے اس کے آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا ایلیومینیوم اسے دوستہ ہم A-L سے ریپریجینٹ کرتے ہیں آپ لوگ ایاد رکھیں گا م dat دھاتو ہے یہ بھی آپ لوگ یاد رکھے گا ایک جان میں پوچھ سکتے ہیں چلی انگلہ کوششن دیکھتے ہیں چلیے سبھی لوگ کوششن نمبر سترہ کے لئے آنسر کریے کوششن آپ کی سکرین پر آپ کو بتانا ہے برانج کیا ہے چلی آنسر کریں گے آپسن دیئے گئے ہیں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا کیا مصر دھاتو یا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہے دوستان کہا سا یہ ایک ایلائی ہے آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا چلی انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر ایٹین آپ کی سکرین پر ہے کاپی اچھے کوششن ہے سبھی لوگ بتائیے گا آپ کو بتانا ہے امؤنیا کا کیمکول فارمولا آنسر کریے گا آپسن دیئے گئے ہیں اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر سی این ایس 3 اس آپسنن مبر سی کریکٹ آنسر ہے دوستان امونیا اس کا جو راستانی سوٹر ہے وہ کیا ہے این 3 ہے آپسن نمبر C کریکٹ آنسر ہوگا اب دیکھیں اگر ہم آپسنس کی بات کریں آپسن نمبر A سوڈیم کلورائیڈ ہے سادھارت نمک کا فورمولہ ہے آپ لوگ یاد رکھے گا آپسن نمبر B کی اگر ہم بات کریں O2 یہ کیا ہے دوستوں آکسیڈن کا فورمولہ ہے اور اگر ہم آپسن نمبر D کی بات کریں کیا H2 ہو یہ دوستوں سدھے جل کا فورمولہ ہے تو آپ لوگ چاروں آپسنس کے بارے میں یاد رکھیں چاروں آپ کے اگرام کے لئے امپورٹنٹ ہیں انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 19 آپ کی سکرین پر ہے آپ کو بتانا ہے نمبر میں سے کون سا روک سنکرامک ہے اچھا کوششن ہے آپ لوگ آنسر دیجئے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر C ہوگا کیا ڈپ تھی ریا یا آپسن نمبر C کریکٹ آنسر ہے دوستوں ڈپ تھی ریا یہ ایک سنکرامک روگ ہے آپسن نمبر C کریکٹ آنسر ہوگا چلی انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 20 آپ کی سکرین پر ہے آپ کو بتانا ہے مانو کا بیگیانک نام کیا یہ کوششن آپ کے اگرام میں پوچھا ہوا کوششن ہے کئی بار آرمی کے اگرام میں پوچھا گیا ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر B ہوگا کیا ہامو سیپینس یا آپسن نمبر B کریکٹ آنسر ہے دوستوں مانو کا جو سائنٹ پک نئے میں وہ کیا ہے ہامو سیپینس ہے آپسن نمبر B کریکٹ آنسر ہوگا چلی انگلہ کوششن نمبر 20 کا جس نے بھی آپسن نمبر B دیا ان کا رائٹ آنسر ہے گوڈ انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر کیسا آپ کی سکرین پر ہے آپ کو بتانا ہے پاسپین کیا ہے چلی جلدی سے آنسر کریے گا کوششن آپ کی سکرین پر ہے آپسن دیئے گئے ہیں آپسن نمبر A گیس آپسن نمبر B دھاتو آپسن نمبر C اوپر یہ اقتداؤنا آپسن نمبر D جس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا کریکٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر A گیس آپسن نمبر A کریکٹ آنسر ہے دوستان فاسپین یہ ایک جہریلی گیس ہے آپ لوگ یاد رکھے گا آپ دیکھیں آپ سے ایک جام میں پوچھ سکتے ہیں فاسپین کا فورمولا تو سبھی لوگ یاد رکھے گا کیا ہوتا ہے پی ایس تھری یہ دوستان فاسپین گیس کا فورمولا ہے چلی انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر بائیس آپ کی سکرین پر ہے آپ کو بتانا ہے نیٹ برکوں کے نیٹ برکوں کیا کہتے ہیں چلی انگلہ کوششن نمبر بائیس کے لئے آنسر کریے گا کوششن آپ کی سکرین پر ہے آپ کو بتانا ہے نیٹ برکوں کے نیٹ برکوں کیا کہا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر A ہوگا کیا انٹرنیٹ آپسن نمبر A کریکٹ آنسر ہے کوششن نمبر بائیس کا جس نے بھی آپسن نمبر A بھی دیا ہے اس کا آنسر ہے گوڈ دیکھئے گا انگلہ کوششن آپ کے سامنے کوششن سالپیوک عمل کا رسائنک فورمولا کیا ہے چلے سبھی لوگ آنسر کریے گا اس کا آنسر آپسنمبر اے ہوگا کیا ایس آس اپسنمبر ایک کرریکٹ آنسر ہے دوستہ رسائنک کامل اس کا جو رسائنک فورمولا ہے وہ کیا ہے اس ٹو سوپور ہے آپسنمبر ایک کرنک آنسر ہوگا اب دیکھ یہ کس کی بات کریں NACO3 یہ کیا ہے دوستان یہ ہے سوڈیوم کاربونیٹ سبھی لوگ یاد رکھے گا آپسن نمبر C کی بات کریں H2S یہ کیا ہے دوستان ہائیڈوجن سلپائیڈ ہے اور اگر ہم آپسن نمبر D کی بات کریں HNO3 یہ کیا ہے دوستان نائٹرک ایسیڈ ہے تو آپ لوگ چاروں آپسن کے بارے میں یاد رکھے گا چاروں آپ کے ایکجام کے لئے امپورٹینٹ ہے چلی انگلہ کوششن دیکھتے ہیں دیکھئے گا کوششن نمبر 24 آپ کی سکرین پر ہے آپ کو بتانا ہے H1N بنیے کیا ہے چلیے سبھی لوگ آنسر کریں گے کوششن نمبر 24 کے لئے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر B ہوگا کیا آسوان پلو یا آپسن نمبر B کریکٹ آنسر ہے دوستان H1N بنیے آپسن نمبر B کریکٹ آنسر ہوگا آج کا لاشت کوششن آپ کی سکرین پر ہے کوششن نمبر 25 ہے کوششن ہے مارچس کی تیلیوں میں واگنیسیم آپسن نمبر C ڈی ریٹ فاسپورس اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر B ہوگا لال فاسپورس سیاس اپسنن نمبر D کریکٹ آنسر دوستان مارچس کی تیلیوں میں ہوتا ہے اس لئے آپسن نمبر D کریکٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 25 کا آپسن نمبر D دیا ان کا رائٹ آنسر ہے بہتہ دوستان چلیے دوستا ہاں آج کی کلاس میں ہم نے سائنس کے 25 امپورٹنٹ کوششن ڈسکس کیے بیت ایکشرا فیکٹ آئی ہوپ آپ سبھی کو یہ کوششن پسند آئے ہوں گے سو لائک کریے سیر کریے چینل پر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویل آکن کو پریس کیجئے تاکہ سبھی نوٹیفیکیسن آپ تک پہنچ سکے اور ہاں آپ لوگ اپنا اسکور کمنٹ باکس میں جلور بتائیے گا کہ آپ کے 25 میں سے کتنے کوششن رائٹ نکلے چلی ایسی کے ساتھ میں آپ کو ملوں گا انگلی کلاس میں تھانکیو گائز تھانکیو پور بچنگ گوڈ بلیس یو آل جہن جہ بھارت بند ماترم